افان حیرانگی سے سالار کی جانب دیکھ رہا تھا جبکہ زین اب تک نہیں آیا تھا کیا کر رہے ہو تم جانتے ہو تمہارے اس پیستے سے کیسا طفان آئے گا فسنجیدگی سے بولا سالار نے اس کی جانب دیکھا شاید وہ مجھے پسند ہے وہ سیگرٹ لبوں سے نکالتا گاڑی میں لائٹ سا انگلیش میوزک چلاتا بولا اور یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ شاید وہ تمہیں پسند ہے افان نے غصے سے کچھا کوئی شاید بھی پسند آ جاتا ہے افان نے اسے گھورا جب کوئی پسند آتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو کیا تمہیں اس سے محبت ہے یا محبت پر ہی شاید ہی کہو گے افان نے سیارہام ریلیکس بیٹھے دیکھ کر سوال کیا یار تو عام کھا گھٹلیاں کیوں گن رہا ہے سالار نے لاپروہی سے کہا عام مین نہیں تو نے کھانا ہے سمجھا وہ آگئی دان نکالتا وہ آنکھ مار کر بولا جبکہ افان نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا جسے زہلا کر رہ گیا سالار تم اپنے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے جا رہے ہو اور اس پر تم اتنے غیر سجیدہ ہو کہ شاید وہ تمہیں پسند ہے تو تمہیں سے شادی کر رہے ہو جبکہ وہ تمہاری کزن کی بیوی رہی ہے افشین آنٹی اس سے کتنی نفرت کرتی ہیں حتیٰ کہ وہ لڑکی ہے جس کے چلے جانے سے بھی ہم اتنے نرم دن لوگوں کو فرق بھی نہیں پڑا یعنی وہ اتنی غیر اہم اور غیر ضروری ہے میں تو اہم ہونا اور میرے ساتھ جونے کے بعد اس کی اہمیت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے ویسے ایکچلی در حقیقت مجھے اس لڑکی کو سب کی نظروں میں اپگریٹ کرنا ہے جب سے میں نے اسے دیکھا ہے اس کو میں نے دوسروں کی نظروں میں غیر اہم ہی پایا ہے مگر جو بھی ہے میری نظر میں اس کی اہمیت ہے اور وقت رہتے سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ اہمیت کسے کہتے ہیں وہ اس کی طرف روح کرتا اسے اصل وجہ بتانے لگا تمہارے دل کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں افان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے نزدیک شادی کی وجہ کیا تھی اور ایج میریج بھی تو ہوتی ہے اور میں اعتنی وہ بھی بھی بتانے لگا تمہارے دل کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں افان کو اس سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ فیملی کی پسند سے ہوتی ہے افان نے بحث جاری رکھی تم میرا سر نہ کھاؤ اببہ بننے کے لیے نہیں بلایا میں نے تمہیں کیا وہ تمہیں انٹرسٹڈ ہے افان کو عظیمل کا خیال آیا شاید نہیں سالار نے گاڑی سگرٹ سے باہر سگرٹ اچھال دی یہ شادی دنیا کی بہترین شادی ہونے والی ہے افان ذرا غصے سے چیخ آیا اور چیختہ ہوا باہر نکل گیا سالار بھی گاڑی سے باہر آ گیا یہ دیکھو مجھ سے مجھے غور سے دیکھو تمہیں لگتا ہے میں کسی بھی لڑکی کی چوائز نہیں ہوں سکتا لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر میرا نام میرا سٹیٹس میرا فیملی میرا باپ کیا کمی ہے مجھ میں سب تو ٹھیک ہے کیوں ریچیکٹ کرے گی وہ اس کے نزدیک آتا آنکھوں میں زندگی سے بھرگوڑ چمک لیے بولا جبکہ آنے والے وقت سے انچان تھا افان نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ پیچھے سے اس کے پی اے نے اس کو بکار لیا وہ خود ہی مڑ گیا اور گہری سانس لی چلو اب افان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا وہ افان کو دیکھنے لگا جو اس کے چہرے پر کچھ دجت سب دیکھ کر مسکرا دیا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم سوچتے ہو تو یہ فیصلہ تمہارے لیے اچھا ثابت ہوگا وہ دیمی آواز میں بولا تو سالار نے سر ہلایا اور خود سب اندر کے جانب چل پڑے جس نے سب کو باہر رکھا خود پہلے اندر داخل ہوا تاکہ دیکھ سکے کہ وہ کیا کر رہی ہے وہ اندر آیا تو زیمل لانچ پر سوفے پر بیٹھی اس کو اگر دیکھ کر کھڑی ہوگی سالار نے محسوس کیا اس کے چہرے پر سرخی سے پھیلی ہوئی تھی جبکہ اس کے گلاسز لگائے ہوئے تھے تب اس کی آکے چھپ گئی اور زیمل کو پہلے سے قدرے پہتر لگا کم از کم وہ اپنی بیباک آنکھوں سے اس کا ایک سری تو نہیں کر رہا تھا زیمل وہاں سے جا رہی تھی کہ سالار کے بکارنے پر رکھ گئی گھما پھیرا کر بات کرنا نہیں پسند نہیں مجھے جو کرنا ہوتا ہے کر جاتا ہوں اور پھر حال میں نے فیصلہ کیا ہے میں تم سے نکاح کرنوں سالار کے الفاظ تھے کہ بم وہ ایک دم پلٹی تو دوبٹہ جو سر پر تھا شانوں پر ڈھلک آیا گیلے ہلکے سنہری بالوں کی لٹے لٹوں کی صورت میں آکے آگئے اور اس وقت ہی منظر اتنا دلچسپ اور بھرپور تھا کہ سالار نگاہ چرا گیا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ زیمل حیران رہ گئی وہی جو تم سن رہی ہو سالار نے سیدھے لفظوں میں کہا مگر میں ایسا نہیں ہوں سکتا زیمل باکھلائی ہوئی لگ رہی تھی کیوں تم لڑکی ہو میں لڑکا ہوں اور جہاں تک میری نالیج ہے ایک انجان لڑکا اور لڑکی میں سب سے بہتر ریلیشن شادی کا ہی ہوتا ہے وہ اپنی اسے تھیوری بتانے لگا مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی زیمل پیچھے ہٹنے لگی سالار کے تیور بگڑے اب تک وہ بلکل صحیح موڑ میں تھا مگر زیمل بار بار اس کی انسٹ کرتی تھی جبکہ یہ بات صرف محسوس کرتا تھا کیا وہ ایسے چیز تھا کہ کوئی اس کی انسٹ کرتا مجھ سے نہیں کرنا چاہتی آدیل تمہیں اتنا پیارا تھا کہ کسی سے نہیں کرو گی وہ قدم بھڑ تھا اس کے پاس آیا جبکہ زیمل پیچھے ہوتی چلی گئی اس نے اپنی آنکھوں پر سے کلاسز اتار دیئے تھے زیمل سے اس کے جانب دیکھنا مشکل ہو گیا جبکہ وہ خراب تیوروں سے اس کو دیکھ رہا تھا زیمل ایک دم صوفے سے ٹکرائی اور صوفے پر اچانک ہی بیٹھ گئی سالار البتہ اس کے بلکل سامنے آ گیا یہاں تک کہ زیمل کو ایک ہاتھ سے اس کے شانے پر دباؤ ڈال کر پیچھے کیا اور خود جھک کر اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگا وہ اس کے جواب کا منتظر تھا میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی زیمل دونوں ہاتھ سینے پر جوڑے اور ایک ایک لفظ اس کے خود سے بمشکل بولی سالار وار سے اس کے جانب دیکھتا رہا کیوں بیجزتی کا احساس انگاروں کی طرح لگا کوئی وجہ نہیں مجھے نہیں کرنی آپ سے مجھے فورس کیسے کر سکتے ہیں پلیز دور ہوئیں مجھ سے وہ اس کے آنکھوں کی گھری پرداشتی نہیں کر پا رہی تھی ادھر دل دیکھتی ہلک در کرتی بولی سالار اس سے دور ہوا باہر نکاح خواہ اور گواہ موجود ہیں سالار نے اطلاع دی آپ مجھ سے زبردستی کریں گے وہ حرانتی وہ انکار کر چکی تھی پھر کیوں کہہ رہا تھا زبردستی جو ہوتی ہے نا اس کو نہیں کہتے دل تو کر رہا ہے دو بار چمات لگا کر تمہارا دماغ ٹکانے لگا دوں بڑ میں سالار مرتضیہ ہوں اور مجھے بھی تم سے شادی کا کوئی شوک نہیں ہوکے گلاسز اس کے موہ پر پھینک کر وہ لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا زیمل کے ماتے پر گلاسز بجے تھے وہ غصہ نکال کر رہا تھا بار بار وہ انسٹ جو کر دیتی تھی جبکہ وہ خود سمجھ نہیں پایا تھا کہ اسے ایسا کیا کہے تب بھی باہر نکل گیا لاپرواہ بن کر زیمل ماتے پر ہاتھ رکھے بیٹھی اپنی دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی جبکہ اس نے پیشانی پر سے ہاتھ اٹھایا تو دھون کی دو ننی بوندے انگلی کی پوروں پر لگیں وہ سپون کو دیکھ رہی تھی اس کا پیئے داخل ہوا یہ جب کیا ہے بھائی زیمل اس کی طرف دیکھ کر بولی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر میں ایسا نہیں چاہتی آپ کے بانسین ہیں وہ اور مجھے لگتا ہے آپ کی بھلائی اسی میں ہے ان کے دماغ کا کوئی اندازہ نہیں آپ کے یہاں سے نکال دیں دیا تو انہوں نے کہاں جائیں گی دار علمان میں عورتوں کا کوئی محافظ نہیں جہاں ناجانے ان سے کیا کے کام لیے جاتے ہیں یہ وقت آپ کی تکلیفوں میں اضافے کا تھا کمی کا تھا نہ کہ اضافے کا باعث بنا پی اے کا لہجہ اس وقت اپنے باس کی حمایت میں للکار رہا تھا زیمل کا وجود ڈھیلہ پڑ گیا میں آپ کو صرف ان کے بارے میں ایک ہی بات بتاؤں گی وہ انہی لوگوں کی پروہ اور پیار کرتے ہیں جو انہیزت دیتے ہیں اور آپ کے بعد بلفرز انہیں بڑھکا گئی تو آپ کے پاس شہد نہیں رہی گیا اور افشین میڈم آپ کی منتظیر ہے باہر جبکہ آپ کو ستیلے باپ کو انہوں نے آپ کو ڈھونڈنے پر لگایا ہوا ہے وہ ہر روز کے درہا آپ کو کسی کو بھی بیج دے گا اور آپ جانتی ہیں یا دیل سے پہلے آپ کہاں تھی زیبن کو وہ یہ سب کہنا تو نہیں چاہتا تھا اس سے دکھ بھی ہوا اس کے کامتے ہاتھ دیکھ کر مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا وہ ایک دم بولی بڑے بڑے آنکھ آنسو آنکھوں میں پھیل گئے جبکہ بہہ کر نیچے گرے میں بھی یہی چاہتا ہوں اس سب میں آپ کی بھلائی ہے مجھے یقین ہے خاموشی سے جو بھی ہوگا آپ پوری رضا بندی کا اظہار کریں گی اس پر وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا زیبن کا سر جھگیا تھا وہ خود کو کٹ پتلی کی طرح تصور کر رہی تھی جس کو جہاں بھی موڑا جاتا وہ مڑ جاتی اس نے سر ہلا دیا جبکہ وہ آگے بڑھا اس احساس تھا وہ اسے خواف صدا کر گیا ہے اس کا سوترہ باب تھا ہی اتنا گھڑیا یہ توپشین اگر اسے نہ لے جاتی تو وہ اسے ایک آدمی کو بیچ دیتا جو کہ اسے گھڑیا کام کر رہا تھا اور یہ تصور بھی زیمل کی جان سکا دیتا تھا اکثر دیل کو دیکھ کر وہ شکر ادا کرتی تھی کہ چلو جیسا بھی تھا وہ اس کو اس گندگی سے بچا چکا تھا پیئے نے آگے بڑھ کر اس کا سر پر ہاتھ رکھ دیا میں حقین دلاتا ہوں اپنی زندگی کی خوبصورت دنوں کی ابتدا ہے یہ دن وہی کہہ کر باہر نکل گیا جبکہ زیمل وہی بیٹھی رہ گئی اور دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رو دی اور جیسے ہی پندرہ منٹ بعد دروازہ بجا اس نے سر پر ڈبٹا لیا اور اپنا چہرہ جھکا لیا اس کے ساتھ آ کر وہ بیٹ گیا تھا مگر اس سے فاصلہ بنا کر انداز میں انہا تھی مغروریت تھی جسے زیمل محسوس کر رہی تھی جبکہ دیکھنے والوں کو کوئی سنجیدہ لگ رہا تھا اپنی عادت کے برخلاف مولوی نے دونوں سے ایک دوسرے کے لئے قبول ہے کہلوایا تو دونوں ہی اسے قرار پر ذرا چانکے تھے سالار نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پیپر پر سائن کیے اور پیپر کو اس کے جانب پھسکا دیا زیمل پین اٹھانا چاہتی تھی اس کی مدب سے اس کی اُبھری سالار نے دانتوں میں لب سختی سے دبا کر اپنے پی اے کو دیکھا پارہ ہائی ہوا اگر زبستی کرنی ہوتی تو وہ خود کر لیتا جبکہ پی اے نے سر چکا لیا سالار بے چین ہو گیا وہ نہیں جانتا تھا اس کرونے کا اتنا اثر کیوں وہ خود پر کیوں لیتا ہے اس نے افان کی طرف دیکھا جس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا زیمل کے ہاتھ سے بھار پر پین پھسل رہا تھا اگر تم نکاح نہیں کرنا چاہتی تو رہنے دو سالار کی آواز اُبری سب سالار کو دیکھنے لگے زیمل کے ہاتھ کام رہے تھے اس نے پھر سے پین پکڑا مگر ہاتھوں کی کپکا پہاڑ پر کابو نہ پاسکی اور یہی سب سالار کو دیکھ کر اس سے پہلے بھڑکتا کہ زیمل نے سالار کی طرف دیکھا میں کرنا چاہتی ہوں مگر مجھ سے پین نہیں پکڑا جا رہا بھڑکی معصوم لہجہ ایک پل کو سالار حیران رہ گیا جبکہ باقی سب یہاں تک کے مولوی بھی مسکرا دیا اس نے دوپٹے میں سے اس آنسوں سے لبریز آنکھیں دیکھی افان نے اپنی ہنسی کو احلق میں اتارا جبکہ سالار جوٹنے کے لئے پر تول رہا تھا اور اس سے فاصلہ بنائے ہوئے تھا وہ اس کے نزدیک ہو اور اس کا ہاتھ تھام دیا وہ یہاں جس سے اس نے سائن کرنے تھے زمل کو بلکل اپنے نزدیک کر کے اس نے ایک ہاتھ سے ہاتھ پر گریپ کی زمل کا سارا فاکس فین پر تھا اور وندازہ ہی نہیں کر سکی کہ وہ اس طرح اس کے ہاتھ کے احسار میں آگئی تھی سالار نے بس اس کے کامتے ہاتھوں پر گریپ کی اور زمل نے پین پکڑ کر سائن کر دیئے ذہن اجرت میں تھا اور اس وقت اس سب سے بڑی گلتی ہے ہوئی کہ گھر آ گیا کیونکہ اس کے کپڑوں کو پر کوپ گر گئی تھی وہ جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگا مرتضی صاحب جو طبیعت خرابی کے بائیس پانچ بجے ہی گھر لوٹ آئے تھے اسے بھاگتے ہوئے حیرانگی سے دیکھا اور دوبارہ اپنی چائے کی جانے متوجہ ہوئے وہ کچھ دیر بعد تیار ہو کر نکلا تو نگھائے اس پر پھر سے گئی کہاں جا رہے ہو جو اتنی جلدی میں ہو انہوں نے پوچھا تو زین کے موزے بے ساختہ نکلا سالار بھئیہ کے پاس وہ ایک دم زبان دانتو تلے تو بھاگیا وہ دل میں دعا گو تھا کہ مر کر کچھ نہ پوچھیں اس نے تمہیں کیوں بھلایا ہے وہ تو اپنے کام پر گیا تھا نہیں گیا تھا جس بردزان نے چونک کر پوچھا اوفیہ بابا اتنے تیز کیوں ہیں زین نے جنجلا کر سوچا وہ شاید کوئی کام ہو زین سے کوئی بات ہی نہ بدبڑی کیا مطلب اتنے اس کے ملازم اور پیئے وہ چمچہ ساتھ لے کر گھومتا ہے پھر بھی کام کے لئے تمہیں بھلایا ہے اور تمہارے تو پیپرز نہیں ہونے والے وہ گھور کر بولے وہ شاید کوئی کام ہو زین سے کوئی بات ہی نہ بن پڑی بابا میں آ کر تیاری کر لوں گا ابھی تو جانے دیں وہ بیچار کی سے بولا گھر پر کوئی بھی نہیں ہے پورا گھر خالی ہے ایک تم آئے ہو وہ بھی جا رہے ہیں وہ مرتضیٰ بولے نہیں نانی گھر پر ہیں زین نے بتایا جلدی سے باہر نکلنے لگا رکھو میں ابھی ساتھ چلتا ہوں آخر دیکھو ذرا یہ آوارہ کرتا گیا پھر رہا ہے وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھے بابا کیوں زین چیخا مرتضیٰ کو گھڑ بڑ کا حساس ہوا ایبروج کا آگر اس پر گھورا چلو زیادہ نہ بولو انہوں نے اس کے ہاتھوں سے چابی لے اور خود پہلے سے باہر نکلے سالار بھائیو کیا آپ پر مجھے فاتحہ پڑ دینی چاہیے ہاں یہی بہتر ہے وہ بولا اور سر جھکا تھا ان کے پیچھے ہو لیا زیمل اٹھ کر اندر چلی گئی مگر باہر اور اندر کے مناظر صاحب دکھائی دے رہے تھے اس سے گویا بیٹا ہی نہیں جا رہا تھا وہ اٹھ کر واشو میں بند ہو گئی جبکہ وہ باہر کڑا کسی لڑکے سے بات کر رہا تھا اسے ان کی آواز نہیں آ رہی تھی مگر وہ وہاں نہیں بیٹھ سکی اور واشو میں بند ہو گئی کیسا گھر بنوایا تھا کسی چیز کا کوئی پردہ نہیں وہ اپنی گھبراہت اپنا خوف کہاں چھپاتی زبا بھی کر دیا تھا اور سانس آخری سانس بھی بڑھنے نہیں دے رہا تھا وہ سوچتے لگی اس کی باتوں کو ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا اس کے پیئے کیا اس کے پاس کوئی چھت تھی کوئی ٹھکانہ تھا نہیں کوئی نہیں تھا اور افشین میگم اس کوئی تلاش کر رہی تھی کیا وہ جانتی تھے وہ یہاں ہے یا پھر اس کا سوتیلہ باپ وہ گھڑیا انسان اگر اس تک پہن جاتا تو کتنی بار اسے اس کی عزت اس نے مٹھیاں بھیجی اور نیچے بیٹھتی چلی گی سمجھ نہیں آیا کیا کرے خواف سے وہ زرد ہو رہی تھی کیا اس کے زندگی کا واقعہ خوبصورت سفر شروع ہو گیا ہے کیا وہ اسے سب سے بچا لے گا مگر وہ اپنے کامتے ہاتھوں کو پھر سے دیکھتی اپنی جھولی میں شکر سمیٹ سی گئی افغان کو فالک کر کے وہ کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا اسے اندازہ ہو گیا کہ اس لڑکے کی فیورٹ جگہ باشم ہے وہ پہلے کھڑا رہا انتظار کرتا رہا اور جب وہ باہر نہیں آئی تو بیٹھ پر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد وہ بیٹھ پر لیٹ گیا انتظار اتنا کافت زدہ تھا اسے غصر آنے لگا اپنا سیل فون نکال کر وہ اپنی اپ ڈیٹس دیکھنے لگا جبکہ آہستگی سے دروازہ کھلا سالار کی نظریں دروازے پر ہی تھی زیمل باہر نکلی سامنے ہی اس کو دیکھ کر اس سے پہلے وہ دوبارہ باتروم میں گز جاتی سالار کی بات پر قدم رکے نارمل انسانوں کو باتروم اتنے پسند نہیں ہوتے جتنے تمہیں پسند ہے اس نے تنس کیا تھا خو جان گئی تھی شرمندگی سے وہ اندر بھی نہیں جا سکی ادھر آؤ ایک دم اس کے کہنے پر دل بے ہنگم ہوٹا نڈکنوں کا شور چاروں جانے گوز اٹھا سالار اس کے چور سرخ ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا وہ وہاں سے اٹھ گیا بیٹھ سے ذرا فاصلے پر ہو کر وہ کھڑا ہو گیا کش کرو تم چل سکتی ہو پھر سے تنس اچھالا اچھال کر زیمل کے چہرے پر آ پڑا دوسرے چانب جا کر بیٹھ پر بیٹھ گئی سالار جہاں کھڑا تھا اس طرف نہیں بیٹھی تھی ادھر آ کر بیٹھا ہو اس نے پھر سے حکم دیا انداز سنجیتا تھا جبکہ جہرے پر بھی سنجیتی تھی یا نہیں یہ زیمل کی آنکھیں اٹھتی تو دیکھ پاتی زیمل اٹھی ہے سالار نے دیکھا اس کے ہاتھ کام پر رہے تھے اپنے شرٹ مٹی میں چکر کر وہ اس کی بتائی گئی جگہ پر بیٹھ گئی سر بلکل جھکا ہوا تھا سالار نے لائٹ صاف کر دی زیمل ایک دم کھڑی ہو گئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے موں سے نکلا سالار نے یلو لائٹ سان کی اور اس کے طرف دیکھا وہ کیا سمجھی تھی اس کے آنکھوں میں شرارت ناج کی مجھے نہیں لگتا جو تم سمجھی ہو وہ سب کرنے کا ابھی وقت ہے وہ بے باقی سے بولا زیمل کے وجود میں سرد لہر سرسرہ سی گئی دوبارہ بیٹھ گئی ہمیں جواب دیں گی جبکہ حمد جواب دے گئی جبکہ سالار دوسری طرف آیا اس کے کمر کے پیچھے سے ایک تکیاں نکالا اور اس کو اپنے بازو کے نیچے فولڈ کر کے وہ لٹنے والے انداز میں بیٹھ گیا اس طرح کہ اس کا چہرہ جھکا ہوا ہونے کے باوجود بھی اسے دکھائی دے رہا تھا شاید آج وہ اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا یہ اختیار سے دیکھ رہا تھا ملائی سا رنگ پتلی سے ناک بڑی بڑی خوزت آنکھوں پر گھری پل کو کسایا جبکہ گلابی لب ایک دوسرے میں پیوس تھے وہ ہاتھوں کی انگلیاں کو موڑ رہی تھی بار بار میں زندگی میں اتنا کنفیوز نہیں ہوا جتا اس وقت سوچ رہا ہوں کہ تم سے بات کیا کرنی ہے وہ بولا زمل تو سانسے روکے بیٹھی تھی مگر مجھے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے ایکچلی اس نے تکیے اپنے بازو کے نیچے سے نکال کر پھینکا اور اس کی ہاتھ اس کی جھولی سے ہٹا کر سالار نے اپنا سر زمل کی گود میں رکھ لیا زمل نے ہاتھ پیچھے کر لیا وہ تو پوری کی پوری کام پٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی سالار کی ساری توجہ اسی پر تھی خوبصورت ہو تو آنکھوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو فرصہ سے دیکھتا وہ بولا زمل دو رونے والی ہو گئی سالار مسکرا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس کی انگلیوں کو دیکھنے لگا کہنے کے لئے واقعی اس کے پاس کچھ نہیں تھا مجھے یاد آیا وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھا زمل ڈر ہی گئی بال دکھاؤ اپنے اس نے اس کا ڈبٹا کہچا سنہری بال بکھر گئے سالار لمبے سنہری بالوں کو دیکھنے لگا جو اتنے تو نہیں البتا کافی اب بڑھ گئے تھے زمل کا گبراہر سے بے ہوش ہو جانے والا مقام تھا وہ تو درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں رکھ رہا تھا اس کی رشمی بالوں کو ہاتھوں میں بھڑ لیا زمل کی نظریں جھکی ہوئی تھی سالار اس کو دیکھتا رہا بولا کچھ نہیں مجھے پانی پینا ہے زمل وہاں سے اٹھنے کا بہانہ تلاشت لگی جھکی نجو کی نظروں سے بولی کیوں سالار نے اس کا چہرہ اپنے جانے بول لیا نکاح کے حق نہیں اور اسے کھل کر سامنے آنے والے حسن نے سالار کے جذبات میں آگ سے بڑھکا دی تھی زمل نے اس کی طرف دیکھا پیاس لگی ہے لمبی لمبی تیستے سانس لیتی وہ بولی سالار اس سے پہلے اس کی پیاس کو اپنے انداز میں بجھا تھا دروازہ دھردھر بجھنے پر ایک دم چونگ گیا جبکہ زمل ڈر کر اس سے دور ہوئی چہرے پر فسینہ پھیلنے لگا سالار نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا نرم سانسوں میں دھونکی سی تھی وہ مسرور سا ہوا ہمیشہ بول لڑکیوں سے اس کا واسطہ پڑھا تھا شاید پروفیشن ہی ایسا تھا اس کا اس کی شرم و حیاء اور گھبراہت کو محسوس کر کے اس کا دل گد گدہ سا گیا کھوتے کو میں نے منع کیا تھا وہ افان کے بارے میں سوچ کر اٹھا زمل بھی اٹھ کی سالار باہر نکلا زمل بھی اس کے بیچے نکلے اور کچن میں چلی گئی سالار نے مڑ کر اس کو دیکھا وہ گلاس میں پانی ڈال کر اپنے لبوں تک لے کر گئی تھی کہ اس کی طرف نگاہ اٹھی جو آئی بروش کھا کر اس کو کھو رہا تھا جبکہ انگلی سے اشارہ کر رہا تھا کہ گلاس واپس رکھ دو پانی بھی نہیں پینے دے رہا تھا زمل کو اس شخص سے خطرہ محسوس ہونے لگا اپنے آب ہی گلاس اسے نیچے رکھ دیا سالار مسکرا کر اس کو آکھ مارتا دروازے تک آیا جو دوبارہ دھردھر بج رہا تھا کھول رہا ہوں کیوں موت آگئی ہے وہ چیخہ اور دروازہ کھول دیا اور جیسے سامنے کھڑے مرتضی صاحب کو دیکھ کر اس کا مو پورا کھل گیا آنکھوں میں حیران کی ہونک بند تھا اس کے بیچے سے زین برام دھوا جو کہ رونے والا ہوا ہوا تھا مرتضی صاحب کی آنکھوں میں شولے سے تھے سالار کا شوخ سانس جو تو ارادہ بنا گیا تھا اس ڈرپوپ کی سانسوں میں ہائل کر دیکھا اس وقت تو جیسے بند ہی ہو گیا تھا اسے لگا موت کا فرشتہ اس کے باپی شکل میں سامنے آ گیا ہو اور ابھی جتر لگا کر اس کی روح کبز کر کے اپنے سنگ لے جائے گا جبکہ وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکے گا کہ اس کی تو ابھی شادی ہوئی تھی بابا لہجہ لڑکا آ گیا مرتضی خاموشی سے اسے دھکیل دے اندر آ گئے سامنے زمل کو دیکھ کر ان پر جیسے فلیٹ کی چھت سی گری تھی سالار نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے سین کو دیکھا تھپڑ لگا ہے مجھے ممو بوسور کر بولا تجھے تو میں اچھے سے دیکھ لوں گا سالار نے کہا اور باب کی پیچھے آیا جیسے سکتا ہو گیا تھا زمل کو دیکھ کر تو اس سے تمہارا نکاح ہے آج بیٹے باب کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں مرتضی مڑے اور شولہ بار نکاحوں سے اس کو دیکھنے لگا بابا میں پسند کرتا ہوں سالار کو لگا جس کی ڈٹائی ہوا ہو چکی ہے ساری بشربی پانی میں مل گئی ہے بہت خوب جب بچے ہو جاتے مجھے اور تمہاری ماں اس کو تب بتاتے جو تمہارے لئے اپنی بھانجی کو پسند کیے بیٹی ہے سالار صاحب وقت ہی اتنی دی ہے آپ نے ہمیں چلو وہ بڑا بدبخت زید پر بنوا گیا تھا اپنی بات تم نے تو میری جان زبردست کیا نہ بتانے کے زہمت کی بابا وہ بیچ میں بولا کہ مرتضی اس سے پہلے اس کے موپر تھپڑ مارتے وہ ایک دم چھکا اور ان کا ہاتھ ہوا میں لہرہا گیا جبکہ وہ تو پاگل سے ہوئے اپنی جوتی اتاری بابا اللہ کی قسم ابھی شادی ہوئی ہے میری کوئی عزت نہیں بچے کہ میری وہ بھاگا جزے بچہ ہو چھوٹا سا اگر تم گھر میں گھسے نہ سالار کا میں تمہارا قتل کر دوں گا وہ وارن کرتے دھاڑے بابا کیا بابا بابا وہ چلائے سالار کچھ بول نہیں سکا مرتضی زمل کی جانی مڑے جبکہ ہاتھ لکنے سے گلاس زمین بوس ہوا ابھی ہوا ہے نکاح وہ سخت تیبروں سے اس کو دیکھ رہے تھے زمل نے فورا سر ہلا دیا جبکہ آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو بھر گئے زبردستی کیا ہے اس نے وہ اس کے نزدیک آئے جیسے زکنے لگی تھی خوف سے اس کا دم فشک ہو گیا تھا زمل کی نظریں سالار کی جانب اٹھی اوچھ رہا ہوں کچھ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جواب تو وہ بڑھ کے تو زمل نفی بسر ہیلانا چاہتی تھی مگر سر اس بات میں ہل گیا مرتضی جو ہاتھ میں چپل لیے ہوئے تھے سالار کی کمر میں بجائی جبکہ سالار کا تو موہی کھل گیا چلو میرا ساتھ تم مرتضی نے زمل کو پاہر نکلنے کا اشارہ کیا سالار اس سے پہلے کچھ کہنے کو آگے بڑھتا مرتضی نے اس کو گھور کر دیکھا اپنی شکل لے کر جلو اور پانی میں ڈوب کرو افشین نے اس بچی پر کم ظلم کیے تھے جو تم نے شروع کر دیئے وہ بے حد خصے سے بولے سالار تو زمل پر حیران ہی تھا بازی تو ساری پلٹ گئی اس کا باپ اسی لئے بیوی کے حق پر کھڑا ہو گیا تھا بہت خوب زمل میڈم دل میں سے کچھا چبا جانے کی جذبات لیے وہ چھپ رہ گیا اچھا ہی تھا کہ ان پر یہی ثابت ہوا ایک طرح سے اس نے سوچا اور میزنی سے شکل بنا لی لے کر چلو زین اس کو زمل زمل کو زین کی طرف کر کے مرتزہ وہیں رکھ گئے جبکہ زمل نے ایک نظر سالار کو دیکھا سالار نے اس کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو جو تم نے کیا ہے اس کی خطرناک سزا کے لئے تیار رہنا زمل جلدی سے باہر نکل گئی اور سالار مرتزہ کے ارمان ٹھنڈے رہ گئے اس نے اپنے باپ کو دیکھا چوڑ چوڑ نظروں سے مرتزہ اسے قریب آئے جبکہ وہ ڈر کر پیچھے ہوا جس دن تک وہ لٹکی خود نہیں چاہے کی تمہاری شادی نہیں ہوگی بھلے آدھے شادی شدہ اور آدھے کوارے رہو ساری زندگی کسی کا باپ اتنا ظالم نہیں ہوتا وہ بیچارگی سے بولا کسی کے اولاد اتنی نافرمان بھی نہیں ہوگی مرتزہ بولے اور وہ مشکل اپنا حصہ دوباتے باہر نکلے یار بابا سالار بھی پیچھے بھاگا جبکہ پی اے نے پیچھے سے گھر لاک کیا کبیر سمیر کے پروپوزل کو مرتزہ سے انکار کرا چکا تھا جبکہ اس سے بہت غصہ بھی تھا اسے غصے میں وہ گھر آ گیا لانچ میں بیٹھا وہ پریشے اور عمل کی باتیں سن رہا تھا جو بتا رہی تھی کہ نین کی کتنی تعریفی ہوئی تھی وہاں مگر وہ غائب دیماغی سے سن رہا تھا اس نے ایک نظر پریشے کو دیکھا جو ہر وقت ہستی کھلکلاتی رہتی تھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا پریشے ایک دم ساکھت ہوئی خوش رہو مسکرا کر اس نے کہا تو پریشے حرانگی سے اس کو دیکھنے لگی بڑے بھئیہ مجھے تو نہیں کہتے آپ عمل نے فوراں خفی سے کہا کبیر ہنس دیا ہاں تم بھی وہ اس کا گال تھپ تپا کر نین کو دیکھنے لگا جو اس کو مزدرب سامحسوس کر رہی تھی اگر ڈسٹرپ نہ ہو تو کافی ایک کا ایک کپ بنا دو اس نے کہا تو نین سار ہلا کر کچن میں چلے گئی ابھی وہ ان سے باتیں کر رہا تھا کہ سامنے سے مرتضی صاحب بڑے زلزلے میں اندر آئے ان کے پیچھے زہن تھا جبکہ اس کے پیچھے زمل تھی وہ اس گھر میں دوبارہ آتی کاف رہی تھی جبکہ سالار کو تو انہوں نے چوکیدار کے ساتھ بٹھا دیا تھا